اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا کیوں بھیجا اللہ چاہتے تو ایک کتاب جیسے قرآن مقدس آئی اس سے پہلے بھی تمام کتابیں آئی اور دنیا میں نازل کر دیتے اور کہتے کہ اے انسانوں اس کو پڑھتے رہو اور ہدایت باتے رہو کر سکتے تھے لیکن اللہ نے ایک لاکھ کمویش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کیوں جو ہمارے اندر بگاڑ ہے جو ہمارے اندر بگاڑ ہے اس کو درست دیا جس گفلت کے جس لاپروہی کے ہم شکار ہو چکے ہیں اسے ہمیں سمجھایا جائے اور پھر ہم ہدایت کے راستے پر آجائیں چونکہ سارے نبیوں میں آخری نبی ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے آخری نبی تھے ٹھیک ہی نہیں ٹھیک کس کو کس کو معلوم ہے خاتم النبیین ہے ہمارے نبی کس کو کس کو معلوم ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا ہمارے نبی کیا ہے آخری نبی ہیں کی نہیں ہیں اب اس کے بعد نبیوں کے آنے کا سلسلہ دنیا میں ختم ہو گیا دنیا میں آنے کا سلسلہ نبیوں کا ختم اب سلسلہ کس کا چلو ہوا علماء کا اب انبیاء نہیں آئیں گے انبیاء کے وارث آئیں گے علماء تو کیا کہا گیا یہ انبیاء کے وارث علماء ہیں جیسے کی ایک باپ کی جائدات کا وارث کون ہوتا ہے کون ہوتا ہے بیٹا ہوتا ہے صرف لڑکا نہیں اولاد کے ہمارے ہاں دستور ہو گیا ہے کہ وارث صرف لڑکا ہوتا ہے بلکہ باپ کی جائدات میں وارث لڑکی بھی ہوتی ہے پتہ ہے کی نہیں لیکن ہمارے ہاں دستور ہو گیا دہیج لڑکیوں کو دے دیا گیا اور لڑکیوں کا حصہ ستم کر گیا بہر کیف ہے جب اس پر مسئلہ آئے گا تو اس پر بھی بیان کیا جائے گا تو میرا کہنے کے مطلب ہے کہ اب نبیوں کا آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا اب علماء کا سلسلہ چالوں ہوا ہے اب ہمیں اگر کوئی ہدایت کے راستے پر لاسکتا ہے تو وہ علماء لاسکتے ہیں اس طرح سے اپنے بیانوں سے تبلیغ کے ذریعے سے آپ کے گھر گھر پہنچ سکتے پہنچ کر کے آپ کو سیدھے راستے پر ہدایت کے راستے پر لاسکتا ہے ان کی محنتیں شروع لیکن میرے عزیز بھائیوں آج ہمارا ایمان اتنا کمزور اتنا کمزور کہ کسی علماء کے بعد کسی عالم کے بعد یا قرآن اور احادیث کے بعد ہمیں سمجھیں بھی نہیں آیا کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ دینی ماحول سے بہت دور جد اگر آپ کے اندر کسی چیز کی اہمیت کو لانا ہے تو اس کے قریب ہونا ہوں اور اگر اس کے قریب نہیں ہوئے کسی چیز کا آپ کو علم ہو بہت ماہر ہوں آپ کسی چیز میں اور اب چند سالوں کے لیے اس سے دور ہو جائیے تو وہ چیز آپ کے پاس باقی رہے گی رہے گی باقی کسی چیز کا بھی ہونا رہو مکینک ہیں آپ کسی چیز کے لیکن چند سالوں کے لیے آپ اس مکینکل کام سے دور ہو جائیے پھر دیکھئے کہ وہ بات آپ کے ذہن سے کتنی جلدی نکلتی ہے حافظِ قرآن ہے اگر قرآن کے پڑھنے کو چھوڑ دیتا ہے قرآن پاک تلاوت کرنا چھوڑ دیتا ہے اور چند سالوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے پجھاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا قرآن مقدس سے رب تو ٹوڑ گیا اس کی دلچسپی ٹوڑ گئی اس لئے اللہ نے اس کے ذہن سے قرآن پاک کی آیتوں کو نکال دیا تو آج ہمارے دلوں سے جو ایمان نکلا ہے وہ اسی بات کی دلیل ہے کہ آج ہم اسلامی تمام معلومات سے دور ہو چکے ہیں اگر آج جو بھی شخص اسلام یا دین کے تعلق میں رہتا ہے اس کے قریب رہتا ہے اس کا تھوڑا بہت تعلق تو دین سے رہتا ہے لیکن جن کا تعلق دینی معلومات سے اسلامی معلومات سے دور ہو گیا گویا کہ وہ دین سے دور ہو گیا ضرورت ہے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنے ضرورت ہے ہمیں ایمان کو تازہ کرنے کی کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج مسلمانوں پر ظلم کیوں ہو رہے ہیں آج مسلمانوں کے مسائل پر حملے کیے کیے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے مسائل خود ہی نہیں مانتے ہیں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے اگر کوئی شخص آ کر کہہ دے کہ آپ مسلمان ہو ہاں جی ہم مسلمان ہیں تمہارا نام کیا ہے ہمارا نام محمد اسلام ہے محمد گفران ہے محمد عبدالحق ہے عبداللہ نام ہے میرا محمد ریحان نام ہے ہمارا محمد سراج نام ہے ہمارا لیکن جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ آپ کے نبی کون ہے کہ اب بہت سارے لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ہمارے نبی کیا ہے بتاؤ تمہارے نبی کا لایا ہوا کلمہ کیا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کلمہ ہی یاد نہیں ہے جن کو کلمہ ہی نہیں پتا ان سے اگر کوئی دینی معلومات کے بارے میں دین کے بارے میں سوال کرنے تو بتائیں آپ کیا جواب مسلمان تو ہیں ہم لیکن جو مسلمان کے قائد قانون ہیں جو اس کے فرائض ہیں جو اس کے آرکان ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں اگر میں پوچھ لوں اتنے بڑے مجمع میں کہ بتاؤ اسلام کے آرکان کتنے ہیں تو شاید دو چار بچے ہی دو چار لوگ ہی کھڑے ہوں گے جو اسلام کے آرکان پتا تھے پورا مجمع اسلام کے آرکان بھی نہیں بتا سکتا میرے بھائیوں یہ دنیا ہے زندگی تم کسی صورت میں گزار ہوگے یہ گزر جائے گی آپ نماز پڑھ کر زندگی گزار ہوگے زندگی گزر جائے گی آپ سچائی پر امانتداری پر صداقت پر اپنی زندگی گزار ہوگے یہ گزر جائے گی آپ تجارت میں امانداری کر کے زندگی گزار ہوگے گزر جائے گی سوم و سلاک کے پابند ہو کر زندگی گزار ہوگے گزر جائے گی زندگی نام ہی ہے گزرنے کا لیکن کس کی زندگی کتنی گزرنی ہے وہ کسی کو نہیں معلوم بتاؤ کون ایسا شخص ہے جس کو معلوم ہے کہ میری زندگی ایک دن چلنے والی ہے یا ایک مہینہ چلنے والی ہے یا ایک سال چلنے والی ہے یا دس سال چلنے والی ہے ہے کوئی شخص جو اس بات کا دعویٰ کرے کی نہیں ہم اس دنیا میں آئیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی گزار کر جائیں ہے کوئی آپ تو کچھ بھی نہیں ہو دنیا میں بہت آئے نام سنانا فیرون حامان شداد نمرود ان کا نام سنائے ان کی زندگیاں تو اللہ نے انہیں دیئے کسی کو سو سال کسی کو دو سو سال کسی کو ایک ایک ہزار سال کی زندگی دے ہمارے ہمیں تو سال سال کی زندگی ہوتی ہے کہ آدمی پوڑا ہو جائے اور اللہ نے نافرمان لوگوں کو آزمہ کر دکھایا کہ تم کو ہم ایک ہزار سال کی زندگی دیتے ہیں تب بھی دیکھتے ہیں کہ تم دنیا کے اندر کیا کر سکتے ہیں ان کو بھی دنیا سے جانا پڑا یہ تو مثال چلو ان کی تھی جو اللہ کے نافرمان تھے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کی بھی زندگی ہزارہ ہزار سال کیا لیکن کیا وہ آز دنیا کے اندر موجود ہیں وہ نبی تھے پیغمبر تھے اللہ کے محبوب تھے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے انہیں بھی دنیا چھوڑ کر جانا پڑا پڑا کی نہیں پڑا ہے کوئی نبی اس وقت کوئی نہیں میرے بھائی کوئی نہیں اور جب کوئی نہیں تو مطلب یہ ہم بھی ہمیں بھی جانا اس دنیا سے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا کی نہیں جانا جب سب کو جانا ہے تو یہ بھی پتا ہے کتنے لوگوں کو اپنے کاندے پہ لال کر قبر تک پہنچا جائے کتنے لوگوں بے شمار مار 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 آپ سے اگر کہوں کہ بتاؤ کتنے لوگوں کو قبر تک پہنچا کے آئے ہو تو آپ کو خودی نہیں پتا ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو قبر تک پہنچا کے آئے ہیں آج تک کوئی قبر سے واپس آیا؟ آیا کوئی؟ تو جب آپ قبر تک لوگوں کو پہنچا کے آئے ہو کسی کا باپ دنیا سے چلا گیا کسی کا بیٹا دنیا سے چلا گیا کسی کے ماں دنیا سے چلی گئی کسی کی بیٹی دنیا سے چلی گئی کسی کے بہن دنیا سے چلی گئی کسی کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے یہاں تک کہ دنیا سے دیرے دیرے لوگ جا رہے ہیں اور دنیا میں دیرے دیرے لوگ آ بھی رہے ہیں جانے والوں کو ہم دنیا میں دنیا سے قبرستان تک پہنچا رہے ہیں لیکن آنے والے لوگ میری تیاری کے لیے آ رہے ہیں وہ بھی اپنے کاندوں پر ہمیں لاد کر قبرستان تک پہنچائیں گے پہنچانے کے بعد دنیا کے اندر کیا کیا نہ ہمارا دوست کامائے گا نہ ہمارے دوستوں احباب کامائیں گے نہ ہمارا باپ کامائے گا نہ ہمارا بیٹا کامائے گا نہ ہماری ماں کامائے گی نہ ہماری بیٹی کامائے گی جن کے لیے ہم نے زندگی پوری کھپا دی جن کے لیے اپنی زندگی پوری داؤں پہ لگا دی بچپن سے لے کر جمانی سے لے کر بڑھا پہ تک کی زندگی کو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اپنی اولاد کی پرورش کے لیے پوری زندگی کا کون پسینہ ایک کر کے کمایا گھر بار بنایا کھیتوں کے اندر اپنا پسینہ باہا کر گلہ اگایا پھر انہیں کھلایا کھلا کر کے اپنی اولادوں کو پرورش کی پرورش کرنے کے بعد انہیں ہٹا کٹا کیا انہیں پالا پوسا لیکن رتیجہ یہ نکلتا ہے ساری زندگی میند کی ساری زندگی پیسہ کمایا لیکن ویزلٹ یہ نکلا جب میری اولاد مجھے قبر کے اندر چھوڑ کر گئی تو وہ بھی میرے کام نہ آیا کتنے لوگوں کے باپ کا انتقال ہوا کبھی کہے اے ابو جان کیا حال ہے آپ کا قبر میں کبھی پوچھنے رہے ارے پوچھنے تو چھوڑو میرے بھائی فاتحہ بھی پڑھنے کا وقت نہیں ہے آپ کے پاس کہ میں اپنے ابو کی جان کے قبر پہ جا کر اپنی امی جان کے قبر پہ جا کر دو لفظ فاتحہ پڑھ دوں کا کہ ان کے دل کو ان کے روح کو سکون گئے کبھی دنیا سے چلے گئے ہمیں پال پوس کر چلے گئے عقل و عالی بنا کر چلے گئے لیکن میرے عزیز بھائیوں سارا کا سارا دنیا میں کرا کا کرا رہ گیا کرا کا کرا رہ گیا کی نہیں رہ گیا کوئی اپنے ساتھ پچھ لے کر گیا یا اپنے ساتھ تم لے کر جاؤ گے کیا کام آئے گا قبر میں کیا کام آئے گا کونسی اولاد تمہارے کام آئے گی میں بتاتا ہوں آپ کو کونسی اولاد کام آئے گی قبر میں قبر میں بھی اولاد کام آئے گی لیکن کونسی اولاد کونسی بیٹی کونسا بیٹا کونسا باب کونسا بھائی قبر میں بھی کام آسکتا آج ہم لوگ اس کام سے اتنے دور ہو گئے اتنے دور ہو گئے کہ بڑھا پے میں دھک کے کھانے کی نوبا جن اولاد کے لئے تم اتنا کما رہے ہو کون پسینہ بہا رہے ہو ان کے لئے سب کچھ کر رہے ہو ان کی ساری فرمائشیں فری کر رہے ہو ہر چیز مہیا ہے ان کے لئے میں جانتا ہوں آپ اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اپنے باپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں لیکن محبت صرف مال کما کر ان کی ضرورت کو پوری کرنے کو نہیں کہتے ہیں محبت اصل کونسی ہے اصل محبت تو وہ ہے میرے بھائی جو اولاد جو باپ زندگی میں بھی ہمارے کام آئے اور مرد کے بعد بھی ہمارے کام آئے لیکن ہم اولاد کو زندگی میں کام آنے والا تو بنا لیتے ہیں لیکن صرف دو پرسن لوگ ہی ایسے ہیں جو زندگی میں بھی دنیا میں بھی کام آنے والی اولاد کو تربیت دیتے ہیں صرف دو پرسن لوگ اٹھاننبے پرسن لوگ اس میں بھی فیل ہو جاتے ہیں ہم نے دیکھا ہے اولادیں اپنے باپ کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں اپنی ماں کو گالی دیتے ہوئے اپنی بہن کو گالی دیتے ہوئے ہم نے دیکھا آپ نے دیکھا کہتے ہیں باپ تم نے میرے لئے کیا کیا ہے کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کبھی اس بات پر غور کیا اکھر اولاد یہ آج ہمیں جواب کیوں دے جب شادی ہو جاتی ہے اولاد کہتے ہیں اب ہمارا تمہارے ساتھ رہن بسن میں ہو جاتا ہے اس کی بیوی آتی ہے بہو آتی ہے وہ کہتی ہے اپنے شوہر سے آپ کے لختے جگر مورے جرر آپ کے محبوب بیٹے سے جس کے لئے آپ نے پوری زندگی کھپا دی اس بیٹے سے کہتی ہے آپ کی بہو اگر آپ اپنے ابو امی کے ساتھ رہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ پائیں گھر میں پھوٹ پائیں دا رہے ہیں کبھی گوھر کیا ہے کیوں ہوتا ہے کیوں پہلے تو لوگ پچاس پچاس سال سال نہیں ستر ستر اسی سال کے عمرے ہو جاتی لیکن بھائی بھائی میں جدائی نہیں ہوتی اب تو سکے باپ بیٹے میں جدائی بھی ہو جاتی بھائی بھائی میں تو بھائی بھائی میں تو پھوٹ ہائی ہے اس میں تو بالکل پردارس نہیں ہے باپ بیٹے میں شادی ہوتی ہے پھوٹ پیدا ہوتی وجہ کیا ہے وجہ ہے تربیہ تعلیم ہم نے تربیت ایسی کی ہے جو بھائی میں ہمیں کھائی ہم نے تربیت ایسی نہیں کی بھائی میں ہمارا سہارہ بن جاتا تربیت کہاں سے ملتی ہے تربیت صرف آپ کے کرنے سے نہیں ہوتی اصل تربیت جو ہوتی ہے وہ مدرسوں سے ملتی ہے قرآن اور احادیث وہ پڑھنے سے ملتی ہے کیسے معلوم ہوگا کہ باپ کا مرتبہ کیا ہے بھائی کا مرتبہ کیا ہے بہن کا مرتبہ کیا ہے کیسے معلوم ہوگا آپ نے اسے قرآن کی تعلیم دی ہی نہیں آپ نے اسے احادیث کی تعلیم دی ہی نہیں دنیاوی تعلیم دی دنیاوی تمام رہن بصر میں اپنی زندگی گزاری اپنے تمام دوست و احباب کے ساتھ زندگی گزاری ایسے دوست و احباب کے ساتھ جو گالیاں دیتے ہیں جو برے لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری تو ظاہر سے بات ہے وہ برا وقت آپ کے ساتھ بھی آ کر مل جاتا ہے میرے عزیز بھائیوں سب سے اہم موضوع کیا ہے اپنے اولاد کے تربیت اچھی کرو اچھی کیسے ہوگی پہلے ہم اچھے بنے یا اولاد پہلے اچھی بنے کون اچھے بنے پہلے اچھا کون بنے گا اولاد یا باپ پہلے باپ اچھا بنے گا لیکن اب باپ کیسے اچھا بنے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے اچھا بننے کے لئے نہ دین سکھنے کے لئے اس کے عمر چالیس سال پچاس سال سال ستر سال اسی سال ہو گئی اب وہ دین سیکھے تو کیسے سیکھے سیکھ سکتے ہیں نا میرے بھائی علم دین سیکھنے کے لئے کوئی عمر نہیں ہوتی کوئی عمر ایسے لوگوں کے لئے ہی تبلیغ کا کام شروع کیا گیا جو لوگ مدارس میں تعلیم نہیں حاصل کر سکتے ان کے لئے تبلیغ کا کام شروع کیا گیا کہ اپنے وقت کو نکال کر تین دین دس دین چالیس دین کا وقت لگائیں اور پھر اپنی زندگی میں تبدیلی اور تبدیلیاں ہوتے ہوئے دیکھیں دیکھیں وہاں سے آتی ہے زندگی میں تبدیلی لیکن اب وقت وہ گزر گیا آپ اپنا وقت دینی نسبت سے اپنا وقت لگائیں اگر موقع ملتا ہے لیکن یاد رکھیں اب آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح راستے پر لے کر جائیں گے اپنی اولاد کو مدارس کے اندر داخلہ کرائیں گے مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کرائیں گے اس لیے کہ مدرسوں سے ہی باپ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے ماں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے وہیں جا کر سکھتے ہیں کہ باپ کا مرتبہ کیا ہے آج کل یہ رواد چل گیا ہماری ماں اور بہنوں میں دینی تعلق سے بلکل دور ہے میری ماں اور بہنوں ان مردوں سے زیادہ اولاد کی تربیت میں مات مات ہوتا ہے ماں تربیت کیسے اچھی ہو ماں بے نمازی باپ بے نمازی بھائی بے نمازی جب سب بے نمازی ہیں تو کیا اپنے بیٹے سے کہے گا کیا اپنی بیٹی سے کہے گا بیٹا جاؤ مسجد میں جاؤ نماز پڑھ کے آؤ بیٹی مسلح بچھاؤ نماز پڑھو کیونکہ باپ بے نمازی ماں بھی بے نمازی اور اپنی اولاد کو ترجیح دے رہا ہے بیٹی نماز پڑھو ستان وہ نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹا بھی نماز نہیں پڑھ سکتا اولاد ہر وہ کام کرے گی جو ماں باپ کریں گے اگر باپ شراب پیتا ہے اور یہ سوچے کہ میری اولاد شراب نہیں پیے گی اگر نہ پیے تو یہ اللہ کا شکر ہے ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ جن کے گھر میں شرابی ہے تو ان کے گھر میں شرابی پیدا ہو جن کے گھر میں جواری ہیں ان کے گھر میں جواری پیدا ہو چھوٹا سا ننہ سا بچہ ہوتا ہے پیدا نہیں چل پاتا تو باپ اپنی انگلیوں کو پاہات میں پکڑ کر پکڑا کر پھر وہ دیرے دیرے پیدا چل پاتا کیسے کیونکہ باپ اسے سکھاتا ہے ماں اسے سکھاتی ہے بہن اسے سکھاتی ہے بھائی اسے سکھاتا ہے اور وہ اپنے بڑوں کو جس طرح دیکھتا ہے اسی طرح کرنے کی کوشت اولاد کی خاصیت ہی یہی ہے کہ ماں باپ کو دیکھ کر کے عمل کریں بچہ چاہے جتنی عمر کا ہو جائے چاہے جتنی عمر کا ہو جائے دیکھ کر باپ کو ہی چلتا دیکھ کر بڑوں کر ہی عمل کرتا ہے اس لئے میرے عزیز بھائیوں پہلے اپنے اندر تبدیلی لے کر آؤ اگر تبدیلی نہیں لاؤگے تو آپ کے حالات بد سے بدتر ہونے والے ہیں ابھی تک کی جو زندگی چل لہی تھی وہ بہترین زندگی تھی کوئی سوال کرنے والا نہیں تھا مسلمانوں سے لیکن آنے والی زندگی یاد رکھو تمہارے لئے دشواریوں کا سبب بنتی جائے آپ نے اپنی زندگی کاٹھ لی لیکن آپ کے آنے والے اولادوں کے لئے زندگی دشوار ہونے جائے اس لئے ذہنوں سے یہ نکال دو کہ اولاد بڑی ہو جائے گی تو کمائی کے لئے ہمارے لئے زریعہ پڑا ہوگا سب سے زیادہ اگر آپ کو فوکس کرنا ہے تو تعلیم پر کرنا ہے کیونکہ آنے والا وقت جس کے پاس علم ہے وہی اس ہندوستان میں ترقی کرے گا ورنہ اسے لوگوں کو کھوڑے میں ڈاگ دا جائے گا میرے بھائیوں اولاد کی تربیت کرو تاکہ آپ کا سہارہ بنے صرف سہارہ آپ کی زندگی کا نہیں ان کی تربیت ایسی کرو کہ اپنے دین کا بھی سہارہ بنے اپنے اسلام کا بھی سہارہ بنے اپنے گھر کا بھی سہارہ بنے اپنے گھاؤں کا بھی سہارہ بنے اپنے زلے کا بھی سہارہ بنے بلکہ پورے دیس کا سہارہ بنے ہم مسلمانوں کی اتنی چھوٹی سوچ ہے اتنی چھوٹی سوچ ہے کہ ہماری سوچ اس سے زیادہ آتے جاتی نہیں ہے کہ ہماری اولاد ہے جب بڑی ہو جائے گی تو ہم اسے سعودی بھیج دیں گے یا بیدیس بھیج دیں گے سوچتے ہی نہیں ہیں اگر آپ اس بات کو سوچ لیں بچپن سے کہ میں آگے چھتے اپنے بچے کو حافظ قرآن بناوں گا عالم دین بناوں گا پولیس افسر بناوں گا اے ڈوکڈ بناوں گا وکیل بناوں گا ڈاکٹر بناوں گا کسی ادکاری ایسے ادکاری کو بناوں گا جو پورے گاؤں میں نہیں ہوگا ہم اپنے اولاد کو بنا کریں گے لیکن ہماری سوچ ہی نہیں فکر کرنی پڑے گی میرے بھائی فکر کرنی پڑے گی ہمارا سہارا کوئی نہیں ہے آج ہم دوسروں کے ساتھ ہاتھ پہلا کر کھڑے گی کیوں؟ کیونکہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے سہارا کیوں نہیں ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم تو غریب ہیں ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جو ہم اپنی اولاد کو اے ڈوکڈو وکیل بنا سکے ہم اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنا سکے ہم اپنی اولاد کو کسی ادکاری کوئی ادکاری بنا سکے ہم اپنی اولاد کو کوئی اچھے سے پولیس افسر بنا سکے ہماری سوچ نہیں اچھا آپ اپنی اولاد کو باہر بھیج دیتے ہیں کمانے کے لیے آپ کے علاوہ مسلمان قوم کے علاوہ دوسری قومیں بھی تو ہیں ہیں کی نہیں ہیں آخر ان کی مچنٹی کیوں زیادہ ہے چیزوں کیوں انہیں تمام طرح کی نوکریہ مل نہیں ہیں کیوں ڈاکٹر جادہ ہے کیوں وکیل جادہ ہے کیوں پولی صدقاری جادہ ہے کیوں 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 ان کے ان کے یہاں اولاد پیدا ہونے سے پہلے ہی مین سٹ ہو جاتا ہے دیمان سٹ ہو جاتا ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہوئی تو مجھے یہ بنانا اور اگر میرا لڑکا پیدا ہوا تو یہ بنانا ان کے یہاں الگ سے ایک گلہ رکھ دیا جاتا ہے اس میں چندہ ڈالنہ شروع کر دیتے ہیں یہ ہے میری اولاد کے لیے میں اپنے اولاد کی پڑھائی کے لیے پیسہ گٹھا کر رہا ہوں میرے دیرے یہ ہوتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی اچھی ایجوکیشن دلاتے ہیں اچھی تعلیم دلاتے ہیں یہاں تک ہی اپنے بچوں کو جو سوچتے ہیں اس مقام پر لے جا کر کھڑا کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں بچپن میں لڑکے پیدا ہوتے ہیں گھرونڈ کا سہارا لیتے ہیں میدان کا سہارا لیتے ہیں کرکٹ میں اپنے وقت کو بزارتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ کرکٹ خراب ہے یا کوئی کھیل خراب ہے اگر آپ کرکٹ کو پکڑو تو کرکٹ کو اپنا آئیڈیا لو نمونہ بنا لو اس میں آگے بڑھنے کی کوشت کرو کرکٹ بھی کوئی اچھے خراب کھیل نہیں ہے لیکن اگر اس کو پکڑو تو مضبوطی سے پکڑو ورنہ نہ پکڑو میرے بھائی میرے دوستوں میرے نوجوان ساتھیوں اپنے وقت کو زائے نہ کرو اپنے وقت کو بیکار نہ کرو اپنے وقت کو قیمتی سمجھو اور اپنے وقت کو ایسے وقت ایسی چیزوں میں لگاؤ جو آپ کے لئے فائدہ مند ہو پوری قوم کے لئے فائدہ میرے عزیز بھائیوں اور یہ تب ہی ہوگا جب ہم فکر کریں گے جب تک فکر نہیں کریں گے کسی چیز آپ کے گھر میں آپ کے اولاد کی جب شادی ہوتی ہے پہلے سے کوئی انتظام ہوتا ہے کہتے ہیں چلو شادی لگ جائے پھر اللہ خیر کرتے ہیں اللہ مدد کرے گا گھر میں کچھ نہیں ہے لڑکی دیکھا لڑکا دیکھا پھر دیرے دیرے وشتہ تیہ ہو گیا وشتہ تیہ ہو گیا تاریخ تیہ ہو گئی ابھی گھر میں کچھ نہیں ہے لیکن کوئی ایک شخص ایسا بتائے جن کے گھر میں تاریخ وقت آتے ہی جس دن گھر میں بارات آنی ہے یا جس دن گھر سے بارات جانی ہے اس دن تک کیا گھر میں انتظام نہیں ہوتا ہوتا کیسے ہو گیا ابھی تو جب رشتہ تیہ ہو رہا تو گھر میں کچھ نہیں تھا اور آج جب بخت آیا ہے تو گھر میں سب کچھ ہے کیسے ہو گیا پتہ یہ چلا کہ آپ نے اس چیز پر کوشش کرنی شروع کر دی محنت کرنی شروع کر دی بینڈ اپنا شٹ کر لیا کہ فلا تاریخ کو ہمارے گھر میں فقشن ہے شادی ہے مجھے ہر حال میں اس تاریخ تک انتظام کرنا ہے وہ وقت آ جاتا ہے آپ کے گھر میں انتظام اسی طرح کوئی بھی کام آپ سوچ لو اس کے لئے آپ تیاریاں شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے آپ کا انتظام پورا ہو کسی کے پاس کچھ نہیں ہو آپ دنیا میں جو آئے تھے آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا تھا کسی کے پاس کچھ ننگے دھڑنگے دنیا میں آئے تھے اور ننگے دھڑنگے دنیا سے جانا ہے نہ کچھ لیا تھا نہ دنیا کر جائے گا میرے عزیز بھائیوں اپنی فکر کرو اپنے اولاد کی فکر کرو اپنی بیویوں کی فکر کرو اپنی ماں بہنوں کی فکر کرو کیونکہ دنیا میں ننگے آئے تھے ننگے جاؤ گے دنیا میں جو بنا لوگے دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے جو بناوگے وہ دنیا میں رہے گا دینی اعتبار سے جو بناوگے وہ آخرت میں کام آئے گا مرنے کے بعد جب آپ کے دوست و اقارب آپ کے رشتے دار آپ کے پڑوسی آپ کے مرنے کے خبر فلا شخص کا آج انتقال ہو گیا ہے مات نماز زہر انشاءاللہ ان کے مٹی ہوگی اعلان ہوتا کی نہیں ہوتا آپ کا بھی اعلان ہوگا آپ کا بھی اعلان ہوگا ہمارا بھی اعلان ہوگا کہ فلا حضرت ہے مولانا ریحان کا فلا دن فلا وقت میں انتقال ہو گیا فلا نماز کے بعد ان کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی یہ بھی دمیازی چلی ہے ہمیں ضرورت ہے دنیا کے بعد جانے والی جو زندگی ہے یہ زندگی ختم نہیں ہوتی ہے انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلے جانا جب بچا ماں کی پیٹ سے باہر آتا ہے تو بہت رو چیکتا ہے چلاتا ہے کیوں وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم کہاں تھے اور کہاں آگئے کہاں تھے اور کہاں آگئے جو ماں کی پیٹ کا جو شکم ہوتا ہے وہ بھی ایک دنیا ہے وہ بھی ایک دنیا ہے وہ بچا اس دنیا کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہ اس دنیا سے اس دنیا میں آگیا اب وہ اس دنیا کی چبک دمک کو دیکھ رہا چیکھ رہا چلارا ارے ہم کہاں آگئے اسی طرح اب یہ دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں آنا ہے اب جب یہاں سے جاؤ گے یہاں کی دو صورت ایک تو خوشحالی دوسرا ہے چیکھنا چلی خوشحالیاں اس کو ملیں گی جو دنیا کے اندر قرآن اور حادث کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی خوشیاں اس کو ملیں گی قبر کے اندر جو اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی خوشیاں اس کو ملیں گی قبر کے اندر جس نے سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی روئے گا روئے گا وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا کے اندر زندگی گزارا ہوگا یعنی کہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاری قرآن اور احادیث کے مطابق زندگی نہیں گزاری سنتِ رسول کے مطابق زندگی نہیں گزاری قبر میں میرا سگا باپ میرا سگا بیٹا میرا سگا بھائی میرے دوست جو میرے ساتھ زندگی گزارتے تھے ہوپ میرے ساتھ چلتے تھے ایک آواز پر میرے دوست میرے ساتھ چلا کرتے تھے ایک آواز پر میرے بھائی میرا باپ میرا بیٹا طلب کر آیا کرتا تھا قبر میں اترنے کے بعد چیک رہا ہے اے ابو جان اے بھائی جان اے امی جان مجھے بچاؤ یہ درکتے ہوئے یہ خوفناک فرشتے آگئے یہ خوفناک جن کی ہونٹھیں نیچے کو لٹک رہی ہوں گے جن کی اوپر کی ہونٹھیں اوپر کی جا رہی ہوں گے خوفناک چہرہ ہوگا وہ آئیں گے فرشتے آپ سے سوال و جواب کے لیے آگچی کو پکار رہے ہوں گے اے دوست تمہارے اے میرے دوست مجھے بچا لو مجھے بچا لو لیکن وہاں بچانے والا کوئی نہیں کون بچانے والا آئے گا کہتے ہیں وہ خوفناک فرشتے ایک گھوسا ماری ایک تھپڑ لگائیں گے تو انسان سمیم میں دھستا چاہتا ہے پھر وہ نیچے سے آگ جلتی گے جہنگوں کی آگ میں جائے گا پھر وہ آگ نیچے سے اسے پھینکے گی پھر وہ اوپر آئے گا کیا بنیگا ہمارا تمہارا کاش کہ ہم نے اپنی اولاد ایسی چھوڑی ہوتی تب یاد آئے گا کاش کہ ہم نے اپنی اولاد ایسی چھوڑی ہوتی جو حافظ قرآن ہوتا کاش کہ ہم نے اپنی اولاد ایسی چھوڑی ہوتی جو عالم دین ہوتا آج کی ہم نے اپنی اولاد کو ایسا پڑھایا ہوتا اتنا تو پڑھائی لیتا کہ میری قبر پر آ کر دروت پڑھ دیتا میری قبر پر آ کر میری قبر پر آ کر قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھ دیتا تاکہ یہ آگ کچھ تھنڈی ہو جائے میرے عزیز بھائیوں کیا بنے گا ہمارا اولاد کی تربیت کر لو ورنہ پشتاؤ گے پشتاؤ گے قبر میں اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دے دو ورنہ پشتاؤ گے قبر میں میری ماں اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کر لو ورنہ پشتاؤ گے قبر میں جب اس اولاد کو دوزک کی آگ میں ڈالا جا رہا ہو سنو ایک بات اور بتا جب تمہاری اولاد کو قبر میں ڈالا جا رہا ہوگا تو یہ اولاد کہے گی باپ کتنی بڑا نمازی کیوں نہ ہو ماں کتنی بڑی نمازی کیوں نہ ہو پچ وقت با نمازی ہو ماں باہ لیکن جب اولاد بگڑ گئی اس کی اچھی تربیت نہیں کی گمراہی کے راستے پر چل پڑا اولاد جہنم میں جانے کے وقت کیا کہے گا اے اللہ ابھی رکو اللہ کہے گا کیوں کہے گا آج میں جہنم کے جو جا رہا ہوں اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے اس میں میری ماں کا قصور ہے اس میں میرے باپ کا قصور ہے اللہ پوچھے گا میرے بندے ایسا کیوں تیرے باپ کا کیا قصور تیرا باپ تو نمازی ہے تیرا باپ تو پچ وقتہ نمازے پڑھنے مزید جاتا تھا تیری ماں تو گھر میں نماز پڑھتی تھی کہا اللہ بے شک میرا باپ تو نمازی تھا میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نمازی جن کے باپ نمازی ہے ان کی میں بات کر رہا ہوں کہے گا بے شک میرا باپ نمازی میری ماں نمازی میری بہن نمازی میرا بھائی نمازی لیکن مجھے کبھی نماز کا حکم نہیں کیا اگر نماز کے لئے کہا بھی اگر ہم نماز کے لئے گئے نہیں تو کبھی مجھے ڈاٹا نہیں کبھی مجھے مارا نہیں یا اللہ اگر یہ مجھے اسی وقت داٹے یا اسی وقت مارتے تو آج میں بھی نمازی ہوتا آج میں بھی جنتی ہوتا اللہ کہے گا اے فرشتو اے فرشتو ان کے ماں باپ کو بھی پکڑو ان کے بھائی کو پکڑو اور جہنم میں اس سے پہلے اور وہ باپ سوچے نمازی ہونے کے باوجود اولاد کی وجہ سے وہ ماں باپ جہنم میں جا رہے ہیں تو ذرا وہ باپ سوچے جو خود نماز نہیں پڑتے ان کے اولاد اولاد سے پہلے جہنم میں جائیں گے یہ باپ میں اللہ ان سے پوچھے گئے نہیں تمہارا نام اعمال سامنے آئے گا اللہ پوچھے گئے نہیں تم جس کے باپ ہو ان کو لے جاؤ فرشتو تو کہاں جانا پسند کرو گے کہاں جنت میں یا جہنم میں سب چاہیں گے جنت میں اللہ ہم سب کو جنتی بنائے اللہ ہم سب کو جنتی بنائے پچھ وقتا نمازیں پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے میرے عزید ہیں ہمیں اس بات کی فکر کرنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں اور ان کے لئے امدہ تعلیم کا انتظام کریں اپنے گاؤں میں مدارس کو قائم کریں اور مدارس میں پڑھ چل کر حصہ لیں ایک چیز اور ہے اچھا لوگ اپنی ذاتی خرچ کے لئے اپنے مفاد کے لئے جہاں پر ہزار دو ہزار دس ہزار بھی خرچہ کرنا پڑتا ہے تو انسان وہاں پر خرچ کرتا ہے لیکن جب دین کی بات آتا ہے دین کے مسئلے کی بات آتا ہے دینی ماحول میں خرچ کی بات آتی ہے تو آدمی اپنے دامن کو چھاڑا ہے میرے عزیز بھائیوں کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اولاد کی آدمی کی وہی کمائی کام آتی ہے جو دین کے راستے پر خرچ کرتا ہے آدمی جب جمعہ کی نماز پڑھنے آتا ہے اچھا یہ بتائیے صدقہ کیا ہے بتائے کسی کو صدقہ کیا ہے خیرات کیا ہے زکاة کیا ہے اگر انسان اس کے فائدے کو سمجھ لینا اس کے فائدے کو اگر تم جان لونا تو چندہ دینے میں یا دین کے راستے میں خرچ کرنے میں پیچھے نہیں رہو گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن دین کے مسائل کو جاننا نہیں چاہتے ہیں دین کے مسائل کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں جب مسجل میں چندہ دینے کا نمبر آتا ہے جب دس کی نوٹ نکل گئے دیکھتا ہے بھی دیکھتا ہے سکھا ہے سکھا ہے نہیں!? مسجد میں دینے کے لئے پانچ کا سکھا تلاش کیا جاتا ہے گھر سے نکرتے وقت پانچ کا دس کا سکھا لے کر جا ج combination میرے بھائی اگر صدقہ دیتے رہو ہر ہفتے میں اگر صدقہ دیتے رہو خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کبھی آپ کے گھر میں بیماری دی کبھی کسی چیز کی مصیبت نہیں آئے گی لیکن جیسی آپ کے نیت ہوتی ہے ویسی آپ کے گھر کی برکت ہوتی ہے پانچ والی نیت ہے تو پانچ والی برکت بھی گھر گا پھر اللہ کیا کہتے ہیں جیسے تمہاری نیت ویسی تمہاری گھر کی برکت گھر میں گاؤں میں اگر گوشت بکنے آ جائے تو اگر آج دو سو روپے کلو نہیں دھائی سو روپے کلو ہوگا تب بھی ہم کھائیں نہیں کھائیں گے مرگے کا گوشت سو روپے کلو ہے تب بھی ہم کھائیں گے اور جب تین سو روپے کلو ہو جاتا تب بھی ہم کھائیں گے اس میں کوئی سوچ نہیں ہے لیکن دین کے راستے میں خرچ کرنے کی نوبت آتی ہے دین کے مسئلے میں جب خرچ کرنے کی نوبت آتی ہے تو ہماری جیم میں کچھ نہیں ہو جاتا میرے عزیز بھائیوں اگر آپ مہینے کے اندر یہ سوچ لیں کہ سو دو سو روپے ہر حال میں ہمیں مہینے کا گھر سے نکالنا ہے تو نکالنا ہے اس کا ایک دھر میں ایک بات یاد رکھنا دن کے گھروں کے اندر چندے کا ایک آلکھ ڈبا ہوتا ہے ایک چندے کا ایک آلکھ مکسی ایک آلکھ زریعہ ہوتا ہے اس زریعے سے بھی دعا نکلتی ہے اس میں چکر نیعت ہوتی ہے آپ دو جانا کام سے آئے سب سے پہلے دس کی نوٹ نکالی اور اللہ کے راستے میں جس وقت آپ نے اسے آلکھ رکھا آلکھ نیعت سے ڈال دیا میرے عزیز بھائیوں اسی ابھی اس پیسے کو کسی کام کے لیے آپ نے دیا نہیں ہے لیکن اس کی برکتیں اس کی رحمتیں اس کی دعائیں آپ کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں دس روپے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے جمال بھائی جلل بھائی ہے دس روپے کی اہمیت ہے کوئی ایک دن میں ہے کوئی اہمیت میرے ماں و بہنوں کوئی اہمیت ہے دس روپے کی کوئی کوئی اہمیت نہیں ہمارے گھر کے بچے دن بر میں پچاس روپے خرج کر دیتے ہیں دس روپے کی کوئی ہے اگر ایک معمول آپ بنا لیں کہ مجھے ہر حال میں مدرسے کے لیے مسجد کے لیے جو بھی اہدار آپ کے یہاں جس طرح سے بھی چلتا ہے اس کے لیے اگر آپ سوچ لیں کہ مجھے دس روپے روز بھی کمتا ہے میرے عزیز بھائیوں ایک گھر سے تین سو روپے لگے کتنے اور اگر اسی طرح کے پندرہ سے بیس گھر ہو گئے تو میرے عزیز بھائیوں ایک اچھے استاز کی تنخواہ نکل جائے گی اور جب اچھے استاز کی تنخواہ نکل جائے گی تو آپ کے بچوں کی اچھی تربیت بھی ہو جائے گی اور اچھی تعلیم ملے گی نہیں ملے گی اس لیے میرے عزیز بھائیوں ہم فکر کریں اس بات کی کہ دینی کام میں انشاءاللہ ہم خرچ کرنے میں پیچھے نہیں رہے آدمی چار دو چار پانسو روپے بھی کچھ ایک مزدور آدمی کی بیبات کر رہا ہوں مزدور آدمی ایک دن میں کم سے کم تین سو روپے کم اٹھا ہے ان تین سو روپے ویسے دس روپے نکال لیتا ہے اور الگ رکھ دیتا ہے تو دو سن نبی روپے بچے اگر وہ تین سو بھی ہیں تب بھی اس کے خرچے کے لیے کم ہیں اور اگر دو سن نبی ہے تب بھی اس کا خرچہ چل جائے اور دس روپے اس کا نکل گیا میرے عزیز بھائیوں اس دس روپے کی برکت ایسی ہوگی ایسی ہوگی کہ خدا کے قسم کبھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی میرے عزیز بھائیوں ہم اپنے اولاد کی اچھے تربیت کریں اور اچھے اپنے اولاد کو مدارس کے اندر مکاتب کے اندر مکتب کے اندر اپنے بچوں کا داخلہ دلائیں تاکہ وہ اچھی تعلیم حاصل کریں اس چیز سے کبھی ہشک چھائے نہیں کہ ہمارا بچہ ہے یہ دینی تعلیم نہیں سب سے زیادہ افسوس تو مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ مسلمان آدمی نہ دینی تعلیم دلا پاتا نہ دنیا بھی تعلیم دلا پاتا وہ ساری تعلیم میں پیچھتے ارے میں کہتا ہوں جب دینی تعلیم نہیں حاصل کر باتا تو کم سے کم دنیا بھی تعلیم حاصل کر لو دنیا تعلیم میں بھی پیچھتے ہمارے بچے لیکن میرے عزیز بھائیو اگر ایمان اپنے دل میں مضبوط رکھنا ہے اور اپنے اولاد بہت ضرور اس لئے میرے عزیز بھائیو جو مقاطب ہیں جو آپ کیا مدرسہ ہے جو قائم کیا گیا ہے مولان سراث صاحب عمد اللہ بہت محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر مدرس عربیہ تعلیم اسلام رمک روا میرے عزیز بھائیو اس کے جو ذمہ داران ہیں مولوی رحیم بخ صاحب مولان سراث صاحب منا بابا جمال احمد صاحب محمد صلیم صبراتی بھائی حسین علی شریف یہ تمام ذات جو ذمہ دار ہیں ان سے کہنا چاہتا یہ کمیٹی کمیٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے صرف نام رجسٹر میں لکھ دیا یا آپ کا نام کہیں پر آ جائے یہ کمیٹی کا مطلب نہیں ہوتا کمیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت ہر پہلو ہر دن مدرسے کا معاینہ کیا جائے جس حساب سے بھی آپ کے بعد وقت ہو ہاں مدرسے میں کیا ہے کیا نہیں ہے کیا ضرورت ہے وہ فکر ہونی چاہیے کمیٹی کی اور کمیٹی اس چیز کو منتخب کرے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کے بعد جو فیصلہ کمیٹی کرے اس فیصلے پر گاؤں متفق ہوگا اور اس میں گاؤں متفق ہونے کا مطلب صرف مرد حضرات نہیں ہمارے ماں اور بہنے بھی گھوڑا میں ہم پڑھاتے تھے تو ایک گاؤں پڑھتا رجوع پڑھ تو جس وقت ہم پڑھانے گئے تھے وہاں کوئی مکتب نہیں تھا تو وہاں کے لوگ یہ کوشش کیے کہ آکر کے ہمارے بھی چھوٹا سا مکتب قائم کر دیا جائے تو جب وہاں ایک پروگرام کیا اسی طرح کا تو وہاں سم مشکل سے آٹھ سے دس لوگ جڑے پروگرام ہم نے سوچا کہ لوگ جمع ہوں گے تو ان کے بیچ میں بات رکھیں